چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کی آج ریٹائرمنٹ چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کی ریٹائرمنٹ پر فل کوٹ ریفرنس آج شیڈول ہے عدالتی روستر کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ آج سے یکم نومبر تک چھوٹی پر ہیں جسٹس منصور علی شاہ فل کوٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گے نئے چیف جسٹس جسٹس یاہی افریدی کی تقریب علف برداری میں بھی شریک نہیں ہو سکیں گے آئندہ سال مارچ تک پاکستان کے ذر مباتلہ زخائر تیرہ ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو کہا ذر مباتلہ کے زخائر مستحکم رکھنے کے لیے درام داکھ پر پابندی جیسے سخت اقدامات کیے مہنگائی کی شرح 38 فیصد سے کم ہو کر 7 فیصد پڑا گئی موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے آئی ایم ایف سے ایک ارب ڈالر کی دخواست کی ہیں تجارتی کرزوں کے لیے مشرقی مستحکے بینک سے مذاقرات کر رہے ہیں چین کی مارکیت میں پاندہ وارڈز متعارف کر رہے ہیں وزیر خزانہ محمد وارڈزیب کی واشنگٹن میں مختلف بینکوں کے وفود سے ملاقات ہیں اسلامی ترقیاتی بینک مشرقی اور جی پی مارگن بینک کی قیادت کے ساتھ بیٹھک اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات میں نیجی شعبے کی اہمیت پر بات چیت وزیر خزانہ نے مشرقی بینک کے قیادت سے ملاقات میں طویل شراقتداری کو سرہا جی پی مارگن بینک کے نمائندوں کے ساتھ میں بھی بیٹھک پاکستان کے اقتصادی صورتحال میں بہتری کا جائزہ پیش کیا گیا محمد وارڈزیب نے ٹیکس اصلاحات، نجکاری اور سرقاری اداروں کی تنظیم اینوں پر روشنی ڈالی آرمی چیف جنرل سید آسم منیر متشدد انتہا پسندوں کے خلاف طوانہ آواز امریکی سنٹرل کمانڈ کے جریدے یونیپات کا پاکستانی سپاسالار کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین مضموم میں جنرل آسم منیر کی پیشاورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اطراف کیا گیا سنٹ قوم جریدے کے مطابق جنرل آسم منیر کو ایسے لیڈر کے طور پر یاد کیا جائے گا جن کا ولی نظم پاکستان کی سلامتی، استحقام اور خوشحالی ہے ان کی قیادت میں فتنت الخوارج کے خلاف وسیع فوجی آپریشن ہوئے جنرل آسم منیر فیفت جنریشن وارفیر سے درپیش چیلنجز کو تسلیم کرتے ہیں پاکستان کی خود مختاری کے لیے فوج کی تیاری پر زور دیتے ہیں پاک فوج نے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا آرمی چیف نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل اور گرین پاکستان انیشیٹیف جیسے اقدامات میں تعاون کیا انتخابات کے دوران نظم و نسق برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا قائد مسلم لکنون نواز شریف کی آج بیرون ملک روانگی پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف آج لاہور سے دبائی روانہ ہوں گے دبائی میں قیام کے بعد نواز شریف لندن روانہ ہوں گے 29 اکتوبر کو قائد مسلم لکنون امریکہ چلے جائیں گے امریکہ میں چار روز گزارنے کے بعد واپس لندن پہنچیں گے نواز شریف کی لندن میں اہم ملاقاتیں متوقع بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی زمانت پر ارڈیالہ جیل سے ریہا بنیگالہ میں مقتصر قیام کے بعد وزیر اعلیہ ہاؤس پشاور پہنچ گئیں بشرا بی بی نے لاہور جانے کا ارادہ کیا لیکن پارٹی قیادت نے پشاور میں قیام کے لیے قائل کیا ذرائع کے مطابق بانی چوئی امین نے بھی سلمان اکرم راجہ کے ذریعے بشرا بی بی کو پشاور جانے کا پیغام بھی جوایا عدالت نے سابق خاتون اول کو توشہ خانہ ٹو کیس میں رہا کرنے کا حکم دیا بشرا بی بی تقریباً نو ماہ ارڈیالہ جیل میں قید رہی بشرا بی بی کی رہائی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوئی بانی چیئرمن کی اہلیہ کی نو ماہ قید کے بعد رہائی ممکن ہوئی انہوں نے دلیری کے ساتھ جیل برداش کی چیئرمن پی ٹی آئی بریسر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی بھی جلد رہا ہو جائیں گے کہا جا رہا ہے ڈیل ہوئی اگر ایسا ہوتا تو وہ جیل میں نہ رہتی بشرا بی بی کو جیل میں رکھنا بانی چیئرمن پر دباؤ ڈالنا تھا بانی چیئرمن کی رہائی بھی ہوگی اور میرٹ پر ہوگی پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے مشرع اطلاع خیبر پختون خان بریسر سیف نے کہا پی ٹی آئی کی تمام بے قصور خواتین کو بھی رہا کیا جائے جالی حکومت بے گناہ قیدیوں کو رہا کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ آدھا کریں واقعات کے تسلسل کے بعد بشرا بی بی کی رہائی ہوئی بشرا بی بی لاہورڈ کا کہہ کر اچانک پشاور پہنچ گئیں سینیٹر فیصل بابدہ کا کہنا ہے پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم کی کچھ شیکوں کو ووٹ دیا بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں خود پی ٹی آئی نے بند کر آئی تھی پی ٹی آئی کے تمام راہنما اس وقت سمجھوتا کیے ہوئے ہیں ہفتوں اور مہینوں میں نئی چیزیں ہوتی نظر آئیں گی اب تاریخ پہ تاریخ نہیں ہوگی ترمیم اور ترقی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے تیوی معاینے کا حکم دے دیا بانی شیئرمن کے تیوی معاینے کے لیے میڈیکل بورز تشکیل دینے کی ہدایت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی شیئرمن کے تیوی معاینے کی درخواست پر سمات عدالت نے جیل حکام اور سٹیٹ کانسل کا جواب غیر تسلی بخش کلار دے دیا سٹیٹ کانسل نے سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کی طرف سے ریپورٹ جمع کرائی جسٹس میاں گل حسن اور انگزیبندر ریمارکس دیئے بانی پی ٹی آئی انڈر ٹرائل کہہ دی ہیں اڈیالا جیل میں سیکیورٹیک نماد بی کلاس قیدی کے چیک اپ میں رکاوٹ نہیں ہو سکتے میڈیکل بورڈ میں بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل کو بھی شامل کیا جائے جماعت اسلامی کا چھبیسویں آئینی ترمیم عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن نے کہا لگتا ہے آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی ٹرائپ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لوگ فضل الرحمن سے مل کر اتفاق کرتے رہے اگر مخالفت کی تو پھر اتفاق کیوں کر رہے تھے پی ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹی کے لیے نام کیوں دیئے اس سے معاملہ مشکوک ہو گیا ہے حکومت نے مکمکہ کر کے چھبیسویں آئینی ترمیم منظور کروالی چھبیسویں آئینی ترمیم سے عدلیہ پر قبضہ کیا گیا پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم کر کے اچھا نہیں کیا چھبیسویں آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو پر وزارت قانون کی وضاحت وزارت قانون کا کہنا ہے نامز ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا آئینی بینچز کا سربراہ جوڈیشل کمیشن کا میمبر بھی ہوگا آئینی بینچ کا سربراہ پہلے ہی کمیشن کا رکن ہوا تو اگلا سینئر جج میمبر ہوگا کمیشن کا کوئی فیصلہ آسامی خالی ہونے یا میمبر کی غیر حاضری پر غیر قانونی نہیں ہوگا جوڈیشل کمیشن آئینی بینچوں کی تشکیل کے لیے ججز کو نامزد کرے گا ہائی کورٹ کے لیے قرارداد پارلمنٹ اکثریت سے منظور کرے گی آئینی بینچز کی تشکیل سے پہلے ہائی کورٹس کا دارہ اختیار تبدیل نہیں ہوگا ایف بی آر کو ایک لاکھ پچانوے ہزار امیل لوگوں کا ٹیکس ڈیٹا موصول ہو گیا ترجمان ایف بی آر کا کہنا ہے یہ ڈیٹا آئی ایم ایف کے مطالبے پر ایف بی آر کو بھی جوایا گیا ایف بی آر کو امیر افراد کی لکٹری گاڑیوں جائیدات اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات مل گئی ہیں ڈیٹا کی بنیاد پر تیہ کیا جائے گا ان افراد کے پاس کتنی رقم گاڑیاں اور جائیدات ہے ڈیٹا کی بنیاد پر ان افراد سے کم ٹیکس دینے کی جواب تلبی کی جائے گی ایسے تمام افراد کو نوٹس ہوں گے ان افراد کو اپنے ذرائع آمدن بتانا پڑیں گے جائیدات کی خرید و فروخت کے سارے کاغذات جمع کرانا ہوں گے وزیراعلا پنجاب نے شیخوپورا میں سیف سیٹی پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا صوبے کے اٹھارہ شہروں کو سیف سیٹی بنانے کے پروگرام کا آغاز وزیراعلا مریم نواز کا دو ہفتے میں مزید پانچ شہروں میں سیف سیٹی فعال کرنے کا حکم مارچ تک تمام اٹھارہ بڑے شہر میں سیف سیٹی پروجیکٹ فعال کرنے کی ہدایت کر دی وزیراعلا پنجاب نے سیف سیٹی شیخوپورا کی ویڈیو وال کا مشاہدہ کیا